کھلے آنکھ سلی علا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سجد الانبیائی و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام و علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ حضور پر نور شافعیم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ مسلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو فَإِنْ يَكُمْ مِنْ كُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن تو اگر تم میں سو سبر والے ہوں دو سو پر غالب آئیں گے وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور اگر تم میں کے ہزار ہوں تو دو ہزار پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے وَاللَّهُمْ عَصَّابِرِينَ اور اللہ سبر والوں کے ساتھ ہے ما کان لنبی اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَا حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَبْ کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے تُرِيدُونَ عَرَبَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ غالب حکمت والا ہے لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَوِيدٌ اگر اللہ پہلے ایک بات لکھنا چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا ایہا النبی قل لمن فی ایديكم من الاسراء این یعلم اللہ فی قلوبكم این یعلم اللہ فی قلوبكم خیرا این یعلم اللہ فی قلوبكم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا واللہ غفور اللحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ اور اے محبوب اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے اتنے تمہارے کابو میں دے دیئے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے صَدَقَ اللَّهُ الْعَوِيمُ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بخش اور مغفرت عطا فرمائے اور ہم سب سے اللہ کریم راضی ہو جائے مجھنے چلے کے ناظرین آج کے پروگرام کے عنوان کی طرف آئے ہیں آج کے پروگرام کے اندر جو پرٹیکلر ہمارا عنوان ہم نے جو رکھا ہے وہ ہے حضرتِ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علی کی مبارک ذات بڑے زبردس اللہ کے ولی ہیں اور ان کی زندگی کے دو مراحل ہیں ایک وہ ہے کہ جو آپ کا مقامِ ولایت سے پہلے کا انداز ہے اور دوسرا آپ کا وہ انداز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی معرفت آپ کو میسر ہوئی اور مقامِ ولایت جب آپ کو ملا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا قرب جب نصیب ہوا تو پھر اس کے بعد جو آپ نے زندگی کا انداز اپنایا اور پھر اللہ کریم نے آپ کے زبان پر جو حکمت کے چشموں کو جاری فرمایا آپ کے مبارک جو ہے وہ ملفوظات آپ کی کہی ہوئی مبارک باتیں اور بہت سارے چیزیں آج انشاءاللہ ہم حضرتِ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے الحمدللہ ہمارے بہت پیارے اینات خان ہیں جناب حضرت ادنان شیخ اتاری صاحب عزیزہ شرفہو ہمارے ساتھ ہیں ادنان شیخ بھئی سے کلام سنتے ہیں اور ادنان شیخ بھئی کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں حافظ ادنان چیستی صاحب اور آپ زبردست ماشاءاللہ مبلغ دعوت سنامی ہیں ایک جیگید مدری ہیں ماشاءاللہ میں تو اس بات کا متمنی ہوتا ہوں کہ ادنان بھئی یہاں پہلی سیٹ پر بیٹھیں یا دوسری سیٹ پر بیٹھیں لیکن میرا حسن زن ہے ہماری کوئی آپ سے بات نہیں ہوئی لیکن میرا حسن زن ہے کہ ادنان شیخ بھائی کی برکتیں لینے کے لیے غالباً وہاں بیٹھیں صحیح کہا ہے آپ سب ایسی بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ادنان بھئی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج انشاءاللہ الرحمن مددائے حبیوی کبریہ مران جمل الرحمن علی الرحمہ کا بہت پیارا کلام ہیں جو داغِ عشقِ شہدی میں دی ہیں دل پر کھائے ہوئے وہ گویا خلدِ بری کی سند ہیں پائے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 علیہ وسلم 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 میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل جل رہا ہے سینہ کتبہ وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماما لو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا ماما لو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھے لے چل تو ہی جانے بے بے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سنل اللہ وہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو داہ عشق شہیدی ہے دل پہ کھائے ہوئے جو داہ عشق شہیدی ہے دل پہ کھائے ہوئے وہ گویا خلد بری سنظر پہ کھائے ہوئے وہ گویا خلد بری سنظر پہ کھائے ہوئے تمہارے در کے قدعوں کے واستے یا شاہ تمہارے در کے قدعوں کے واستے یا شاہ سنظر پہ کھائے ہوئے دل پہ کھائے ہوئے دل پہ کھائے ہوئے وہ گویا خلد بری بری سنظر پہ کھائے ہوئے اٹھا کے آنکھ نہ دیکھیں وہ خور قلمہ کو اٹھا کے آنکھ نہ دیکھیں وہ خور قلمہ کو بری سنظر پہ کھائے ہوئے بری سنظر پہ کھائے ہوئے نظر میں جس کی ہے ماہ ہے عرب سباہ ہائے ہوئے ہے عاشقوں کی نظر زیر خبب باتن میں ہے عاشقوں کی نظر زیر رخب باتن میں بزاہ اپنا کفن میں ہے مو چھوکا ہائے ہوئے بزاہ اپنا کفن میں ہے مو چھوکا ہائے ہوئے ہے اوہ کے دفن پہ قربان جان عالم کی ہے اوہ کے دفن پہ قربان جان عالم کی جو تیرے ہاتھ سے ہے قبر میں صلاحہ ہوئے جو تیرے ہاتھ سے ہے قبر میں صلاحہ ہوئے ملک مط دیکھ لے دیکھ ہائے ملک مط دیکھنے شہر مدینہ بالے پہ میری آہے ہوئے شہر مدینہ بالے پہ میری آہے ہوئے اجل غصر پہ کھڑی دے کرنا ہے غافل اجل غصر پہ کھڑی دے کرنا ہے غافل رہے مدینہ کو تے کر قدم پڑھائے ہوئے رہے مدینہ کو تے کر قدم پڑھائے ہوئے وہ دل نصیب وہ ہاتھوں میں جالیا تھا میں وہ دل نصیب وہ ہاتھوں میں جالیا تھا میں کھڑے ہوں ہم دینے روزے پہ سر چکاہے ہوئے کھڑے ہوں ہم دینے روزے پہ سر چکاہے ہوئے پھر ہی عشت کرتے ہیں یوزا روکا اس کا اس بات پھر ہی عشت کرتے ہیں یوزا روکا اس کا اس بات کہ یہ حبیب مکرم کے ہیں بلائے ہوئے کہ یہ حبیب مکرم کے ہیں بلائے ہوئے کچھ ایک ہم ہی نہیں ہے دل نبی کے قطاع کچھ ایک ہم ہی نہیں ہے دل نبی کے قطاع قمر بھی تاغیں غلامی ہیں دل پہ کھاہے ہوئے کمر بھی تاغیں غلامی ہیں دل پہ کھاہے ہوئے اور خدا نے ان کو کیا سر سر بلند آلم میں خدا نے ان کو کیا سر سر بلند آلم میں تیرے حضور میں آئے سر جھکا آئے ہوئے تیرے حضور میں آئے جو سر جھکا آئے ہوئے تیرے حضور میں آئے جو سر جھکا آئے ہوئے فلک پہ عرش پہ جنت میں تیرا اسم شریف خدا نے نام سے اپنے لکھا ملا تیرے حضور میں آئے ہوئے گلاب پنکے سبی پھول یا رسول اللہ گلاب پنکے سبی پھول یا رسول اللہ تیرے حضور میں آئے ہوئے تیرے حضور میں آئے ہوئے تیرے حضور میں آئے ہوئے کیا بلکے کل خزانوں کا بغیش تو خود تو دو ہے کیا بلکے کل خزانوں کا خدا کے گھر سے وہ اختیار پاہ ہوئے خدا کے گھر سے وہ اختیار پاہ ہوئے سنا ہے جب سے کہ یعنی کا رب کا تقویٰ تمہاری امت آسی کے دل کے سباہ ہوئے تمہاری امت آسی کے دل کے سباہ ہوئے فرمایا 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 اس کے شعر تو بہت سارے ہیں بس مختے پیش کرتوں دو مختے ہیں اس کے اچھا جاتے ہیں جمیل قادری نہ تینے نہ بھی سنائیں گے جمیل قادری نہ تینے نہ بھی سنائیں گے خدا کے سامنے جائیں گے جب بلائے ہوئے خدا کے سامنے جائیں گے جب بلائے ہوئے جمیل قادری جمکے نہ کیوں کلام تیرا جمیل قادری جمکے نہ کیوں کلام تیرا کہ تُو جناب رضا سے فیض پائے ہوئے کہ تُو جناب رضا سے فیض پائے ہوئے کہ تُو جناب رضا سے فیض پائے ہوئے جو دا جو دا عشق شرد دل پہ کھائے ہوئے وہ گویا کھل دے بری کینی سند اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میں قربان جاؤں کیا زبردست شاندار اور ذوق بھنا اور انتہائی آسان انتہائی آسان کلام ہے حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی خلیفہ عالی حضرت ہیں ان کا اللہ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات ہو حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار فائض الانوار پر اور ان کا جو دیوان ہے قبالہ بخش یہ آپ مدین جنگ کی ناظرین پڑھیں انشاءاللہ محبت رسول میں بھی اضافہ ہوگا مقبط المدینہ نے اس کو شائع بھی کیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھیں گے بڑے پیارے پیارے اس میں کلام ہے اور آپ مزا آ جائے گا پڑھ کے انشاءاللہ اس کو ڈیجٹلائز بھی کیا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اور یہ ہماری اپلیکشن ہے دعوت اسلامی کی ناد کلیکشن اس کا نام ہے ناد کلیکشن پلیکشن اپ جو ہے اس کے اندر الحمدللہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا اور اس میں تو ہدایقِ بخشش بھی ہے وسائلِ بخشش بھی ہے کبالہِ بخشش بھی ہے سامانِ بخشش بھی ہے اور اس میں ذوقِ ناد بھی ہے اور دیوانِ سالک بھی ہے بڑی دبردس ماشاءاللہ یہ اپ ہے اور اس میں سرچ آپشن کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ فیورٹ کلام آپ جو ہے وہ اپنا اس کو کرنا چاہیں تو بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں بڑے پیارے پیارے اس کے آپشنز بھی ہیں تو یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں پلے سٹور سے آپ اس کو ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ اپلیکیشن بھی الحمدللہ ایک دی گئی ہے اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کہ اللہ ہمیں سارت نصیب فرمائے میں قربان جاؤں جس محبوب کے ذکر میں اللہ کریم نے ایسی تازگی رکھی ہے اور ایسی برکت رکھی ہے اور ایک مروحانیت رکھی ہے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کریں گے تو کیا جہاں وہ سرور آئے گا یہاں عدنان بھئی نے جو ایک شیر پڑھا ہے میں چارہ ہوں کہ آپ دیکھیں گے جو خلافہ اعلی حضرت کا جو کلام ہے یہ کیسا جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطالب و معانی و مفاہیم کو اپنے جو ہے وہ زمن میں لیے ہوئے ہیں وہ تھا نا جی حضور ہیں آئے ہوئے میرے سرے بالی ہیں وہ کیا عشیت تھا عدنان بھئی میں اسی کے اندر جو ہے وہ رہ گیا کہ نقیرین جو ہے قبر میں سوال کر رہے ہیں اور حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ٹھہر زرہ ملک الموت دیکھ لینے دے شہِ مدینہِ بالین پہ میری آئے ہوئے آئے ہوئے واہ سبحان اللہ حضور تشریف جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور حضور کی میں زیارت کر رہا ہوں واہ سبحان اللہ دمِ آخر یہ دمِ نزعہ یہ عالم ہے اللہ کرے ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب ہو اور ایمان والا جو ہوگا نا کامل ایمان والا جس کا ایمان سلامت ہوگا جو قبر میں منکر نقیروں کے سوالوں کے صحیح جواب دے گا اس کا انداز کتابوں کے اندر جو ہے یہ کہ جب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کرائے جائے گا اور پھر ساتھ میں اس سے سوال بھی ہوگا تو وہ ایمان والا کہے گا دعاونی اصلی مجھے چھوڑ دو اور مجھے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے دو تو جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا السلام یہ شیر بھی حضرت جمیل الرحمن الرزی رحمہ اللہ کا ہے سبحان اللہ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور آقا کریم کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے شیخ کامل امیر اسمینت کا فیض ملتا ہے دل میں عشق مصطفیٰ کی شما جو ہے روشن ہوتی ہے اور نہ صرف دل میں شما روشن ہوتی ہے بلکہ پھر اس کی روشنی اور اس کا اجالہ یہ انسان کی زندگی میں بلکہ اس کی ذات میں بھی نظر آتا ہے اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے فبستہ رہتے ہوئے شیخ طریقت امیر اسمینت کے دامن کرم سے فبستہ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا پرٹیگرر عنوان ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے لکن حضرت مولانا حادی ابو ماجد محمد شاہد تاری مدنی دعوت قضم القصیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرحبا خوش آمدی دوسرے صلی اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کے دو میں نے ارز کیا تھا ابتدا میں کہ آپ کو انداز ملیں گے ایک جہاں وہ شہانہ انداز ہے اور دوسرا جب اللہ تعالیٰ کی آپ کو معرفت جہاں وہ نصیب ہوئی ولایت ملی اس کے بعد والا جہاں انداز ہے کیسے ڈسکرائب کریں گے اس کو دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بھی اولیاء اکرام کی حالات زندگی پر یا معلومات کی طرف نظر کرتے ہیں تو ایک اہم مقام ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور آپ کی زندگی کے دو پہلو بلکل یہ کتابوں کے اندر مرکو میں لکھے ہوئے ہیں آپ کی پدائش تو اسی یا سو سن ہجری میں ہوئی ہے تو یوں آپ پہلی صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے اور آپ کی جو اکثر زندگی ہے وہ دوسری صدی ہجری کی ہے اور آپ بلک سے تعلق رکھتے تھے جو آج کل افغانستان کے اندر علاقہ ہے اور یہاں سے جو ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے والدین حج کرنے کیلئے گئے اور مکہ مکرمہ میں جب تھے تو ان کی ولادت ہوئی تو یہ ان کی ولادت جو ہے وہ ایک کول کے مطابق مکہ میں ہوئی مکہ مکرمہ میں ہوئی اور واپس جو ہے یہ تشریف لائے کیونکہ ان کا جو خاندان ہے وہ شاہی خاندان تھا اور شاہی خاندان کے اندر جو ہے وہ بادشاہت چلتی ہے اور یہ بھی بادشاہ بن گئے اور جو پھر بادشاہوں کا ایک انداز ہوتا ہے ان کا بھی یہی انداز تھا ویسے جو بڑے خاندان اس طرح کے ہوتے ہیں وہ علم و عدب سے تو ویسی ان کا تعلق ہوتا ہے تو یقیناً کچھ زیادہ معلومات تو نہیں ملی لیکن جہاں تک جو ہے وہ ان کے خاندان کا تذکرہ پڑا دیکھا اس میں یہی ہے کہ علم و عدب سے آشنا تھے اور ایک علمی شخصیت بھی آپ یوں کہہ لیجئے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ آپ بادشاہ بھی بن گئے بلک کے اور آپ کی توبہ کے واقعات مختلف ہیں اور ایک مشہور واقعہ تو یوں ہے کہ آپ بادشاہ تھے اور ایک دفعہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے یا پھر جو ہے وہ ایک واقعہ یہ ہے تخت والا ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ آپ اپنے بسترے آرام پر آرام کر رہے ہیں اور چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی آپ چھت پر گئے اور دیکھا کہ کوئی ایک شخص ہے بزرگ ہے اور وہ وہاں گھوم رہا ہے بڑی چھت بھی بڑی ہوگی بادشاہ کی چھت پھر ہماری چھتوں کی طرح چھوٹی تھوڑی ہوتی ہے تو وہ کہنے لگے بلکہ کراچی میں تو چھت بھی جن کی ہوتی ہے انہی کی ہوتی ہے سب کی تو ہوتی بھی نہیں ہے یہ بھی معاملہ ہے سہن اور چھت کراچی کی اندر اس کی خواہش تو ضرور کی جاتی ہے مل جائے تو یہ تو قسمت کی بات ہے قسمت کی بات ہے تو برحل جو ہے وہ چھت پر کہا کہ آپ چھت پر کیا کر رہے ہیں جی تو انہوں نے کہا میں اونٹ سلاش کر رہا ہوں اللہ ہو تو ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا چھتوں پر بھی اونٹ ملتے ہیں کیا کہا کہ کیا بادشاہ کی جو آرام کی جگہ ہے اس پر سونے سے اللہ پاک کی معرفت ملتی ہے اللہ ہو تو یہ کلمہ آپ کے دل پر بڑا گہرا اس نے اثر کیا اور آپ نے پھر دل کے اندر یعنی شروع سے ہی نیک تھے نیک طبیعت تھے تو یہ بات جو ہے جب دل پر چھوٹ لگی تو آپ نے پھر بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ پاک کی یاد کے اندر مگن ہو گئے اور ایک اور واقعہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ یعنی جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے تھوڑی دیر کے بعد جھانک کر دیکھا تو آپ کے محل کے سامنے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے کسی سے کہا کہ ان سے کہیں کہ میرے پاس آ جائیں تو اس فقیر نے جو ہے وہ ان کی بات کو قبول کر لیا آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی خدمت وغیرہ کی اور گفتگو وغیرہ کی ہوگی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یعنی انہوں نے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اور دوہجہ کی وہ دوسری یا تیسری تاریخ تھی اور اس علاقے سے بلک سے ظاہر ہے کہ مکہ شریف بہت دور ہے تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اتنے تھوڑے سی عرصے میں یہ کیسے جائیں گے تو ان بزرگوں نے کہا کہ جسے اللہ لے جائے وہ جا سکتا ہے اللہ ہر سو پر قادر ہے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیں اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب بھی ورہ ساتھ چلیں واقعہ طویل ہے بارل وہ جب رات کا وقت ہوتا اور آگے پھر کئی شہروں کے اندر آپ کا قیام ہوا اور یعنی دو چار دنوں کے اندر اندر ہی آپ مکہ شریف میں پہنچ گئے میں قربان تو انہوں نے حج بھی کیا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی تو یہ اللہ پاک جب کوئی آدمی اپنے آپ کوئی کوشش میں ہوتا ہے کہ میں اللہ پاک کی معرفت پالوں اور نیکی کے راستے پر آ جاؤں تو اللہ پاک پھر اس کی مدد کرتا ہے نیت اور ارادہ کرنا ہمارا کام ہے مدد کرنا رب تعالیٰ کا کام ہے اور بعض لوگ تو صرف ارادوں تک کی رہ جاتے ہیں یعنی یہ عزت ابراہیم بن عدو رحمت اللہ تعالیٰ لے تو ارادے کے آگے بھی بڑے اور پھر آپ نے جو ہے وہ بادشاہت کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے سلمان بھائی اگر ہمارے پاس بھی کوئی تھوڑا سا مال دولت آ جائے اور یوں کوئی معاملہ ہو تو دس معاملات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا بنے گا آگ کی بٹکیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں بچوں کا کیا ہوگا یعنی مدنی کافلے میں جانا ہو تو پھر کتنے سارے بہانے کیے جاتے ہیں تو برحال انہوں نے حمد کی اور اللہ پاک نے پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ آج ہم ان کا ذکریں خیر کر رہے ہیں اور جو ہے وہ تیرہ چودہ کے قریب جو ہے وہ صدیان گزر گئیں لیکن آج بھی ان کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کیے جاتے ہیں تو جو صرف ارادے تک رہتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا یعنی آج ہم سوچتے ہیں ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ نیکی کرنی ہے یہ نیکی کرنی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی جب کسی سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں جمعہ کو میں نمازیں شروع کر دوں گا کوئی کہتا ہے کہ جناب میں شب برات کو توبہ کر لوں گا شب برات میں اور پھر ایک نئی زندگی شروع کروں گا تو اس طرح ارادے کیے جا رہے ہوتے ہیں موت کا کوئی بروسہ نہیں ہے لہٰذا جب ارادہ کرنا ہے نیکی کا تو پھر فورا نیکی کر لینی چاہیے اور نیکی پر کاربند ہو جانا چاہیے ورنہ ارادے کرتے رہ جائیں گے اور زندگی گزر جائے گی اللہ ہمارے حال پر اپنا فضل فرمائے صرف میں ایک چیز جہنم و نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی بڑی چیز مل جاتی ہے پھر وہ جو چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے تو جیسے جس کے پاس مضبع ایک بڑی گاڑی جس کو مل جائے کہ جی ایک لگیوری اسکار ہے کسی کو اگر مل گئی ہے وہ جو سائیکل ہے اس کو تو کچھ مطلب سمجھے گا ہی نہیں یہ بھی کوئی سواری ہے یعنی جب حالات بدلتے ہیں تو بندے کے جو معاملات ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں دل کے خیالات اور دماغ کی سوچیں بلکہ حالات جانا نہ ہی جیب میں پیسے آ جائے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہوتا انہوں کو جب تنخواہ ملتی ہے تو اس وقت ان کی سوچیں ان کے خرچے ان کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں اور پھر جب وہ تنخواہ خرچے ہو جاتی ہے اور آخر کے دن آتے ہیں تو پھر حالات وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کو استاذ صاحب اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی جن کو قدر جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے جو جاہ و حشمت ہے یا صرف دنیا ہی دنیا ہے یہ ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے کیا فرمائیں گے آپ ایسا ہی ہے دیکھیں یہ تو دل کی ایک آپ نے جو ہے وہ گرہ کھولنے کی طرف آپ آ رہے ہیں کہ جب اللہ پاک کی محبت اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت دل میں جانگوزی ہو جاتی ہے اور دل کی اندر گھر کر جاتی ہے تو بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سانوی حسیت رکھتی ہیں اور جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی اندر بڑھتا ہے تو پھر سنت پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ذین بن جاتا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے تو پھر دعویٰ پر عمل بھی کرنا چاہیے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہ جاتی یہ جب ہم ابتدائی سٹیج میں ہوتے ہیں تو یہ مشکلات کا وقت ہے اور جب دل واقعی اللہ پاک کی طرف مائل ہو جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی پھر اللہ پاک خود مدد فرماتا ہے اور راہیں آسان ہوتے چلی جاتی ہیں تو آپ نے جو تمہید باندھی تھی تو مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد آگیا کہ جب ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ عرب شریف میں گئے تھے تائف کے علاقے میں رہتے تھے تین مہاں وہاں پر رہ کر آئے اور جب ایک محول کے اندر آدمی رہتا ہے تو پھر اس کے اندر ڈھل جاتے ہیں اور بچپنیں کے اندر زیادہ ڈھلنے کے چانس ہوتے ہیں تو وہاں پر جب ہم واپس آئے وہاں کا ایک اپنا محول ہے واپس آئے دیکھا کہ بڑے بڑے یعنی جو انکل آپ کہہ لیں بچوں کے انکل تو بڑی عمر کے لوگ بھی سیکل چلا رہے ہیں تو عرب کے اندر تائف کے اندر تو ویسے بھی جو ہے وہ ایک امیر علاقہ ہے تو وہاں پر تو بچے ہی جو ہے وہ سیکلیں چلاتے تھے بڑے تو کار سے نیچے نہیں اترتے تھے تو یہاں آکے ایک دم مجھے ہرانی ہوئی اچھا یہاں پر جو ہے وہ انکل بھی سیکل چلاتے ہیں وہ تین مہینے کے اندر ہی ذہن بدل گیا کہ اس کے اندر ہم ڈھل گئے تو واقعی یہ بات درست ہے کہ آدمی جس محول میں ہوتا ہے اس محول میں ڈھل جاتا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی دیزا اور اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے تغدو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جب انسان کے ذل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو اور آخرت کی جب سوچ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا فوکس صرف کمانے پر نہیں رہتا بلکہ اس کا فوکس حلال کمانے پر ہو جاتا ہے پھر اس کا فوکس خالی چیزیں حاصل کرنے کے اوپر کوئی اچھا آنے دے بھائی آ جائیں بھائی یوں نہیں یوں کر لیں گے ایسے نہیں ایسے کر لیں گے تو اس سے پھر توجہ ہٹ کے پھر کس پر سے چلے جاتی ہے حلال پر چلے جاتی ہے چونکہ یہ جہاں وہ درست نہیں ہے اس لیے اس کی طرف جانا نہیں ہے اہلاللہ کا انداز تو اس سے بھی ایک درجہ کیا ہے اوپر کا ہے ایک درجہ کیا ہے اوپر کا ہے کہ ان کی جہاں خداری کمپرومائز ہو رہی ہے یا یوں بولیں کہ شبہ جہاں پر جہاں پر جہاں پر آ رہا ہے وہ تو وہاں پر بھی کیا کر رہا ہے اپنی حلچل مچا رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ اپنا فوکس اللہ کریم کی رضا پر کرنا ہے اور اللہ کریم کی محبت جس چیز کا ہم سے تقادہ کرتی ہے کہ ہم صرف حلال ہی جہاں وہ کمائیں اور کھائیں اور لیں اسی پر ہم نے جہاں وہ دھیان دینا ہے اور حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ کی مبارک زندگی سے اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے خالد بھئی حلال روزی کے احتمام کو ان کا جو انداز ملتا ہے یہ واقعی آج کے دور کے اندر جو ہے نا یہ رزق حلال کمانے کے لیے ایک بہترین جہاں وہ ترغیب ہے اور بہترین انداز ہے اور یہ آج بھی اپنایا جا سکتا ہے اور اپنانے والے لوگ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے اپنائے ہوئے بھی اللہ کی رحمت سے ہیں مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم جس چیز پر ہم نے عمل نہیں کرنا ہوتا اس کو ہم ایک ٹیگ لگاتے ہیں وہ جی یہ تو انہی کا حصہ تھا انہی کا حصہ تھا یہ کس نے کہا ہے کہ بھی آپ کا حصہ نہیں بن سکتا یہ آپ نہیں کر سکتے ان کا حصہ جو تھا وہ ان کا حصہ تھا آپ کا بھی تو حصہ ہے کہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹیگنگ کر کے کسی بھی جو ہے وہ اچھی بات کو ایک ٹیگ لگا کے چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی وہ اچھی بات وہ ٹیگ لگا کے وہ بات اپنانے کی ہوتی ہے کہ میں نے بھی زندگی میں اس کو لے کر آنا ہے خالد بھی کیا فرمائیے گا اللہ حکم سیدنا شیخ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کا قصب حلال یا حلال کی طرف آنا سلمان میں بنیادی بات تو اس چیز کا اس خیال کا ذہن میں پیدا ہونا ہے کہ میں نے حلال اس لیے کمانا ہے کہ میں اپنے رب کو رازی کرنا چاہتا ہوں جب بندہ اس مقام کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے راہیں دکھاتا بھی ہے بندہ تھوڑی سی کوشش کرے ایفرٹ کرے تو اس کو اچھا رسک نصیب ہوتا ہے تیب رسک نصیب ہوتا ہے اور وہ کہا گیا کہتائی ریلہ ہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی ہم رسک وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ کمانے کی وہ جمع کرنے کی لالچ میں لگے ہوتے ہیں کہ جو پرواز میں کوتا ہی لاتا ہے اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عارفین میں شمار کر لے اور اللہ کے نیک بندے ہو کر مشہور بھی ہو جائیں تو دو الگ الگ خیال ہیں نیک بندہ بننا مشہوری کی خواہش بھی دل میں رکھنا لیکن یہ وہ افراد تھے جنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے چن لیا تھا انہوں نے شہرت کو چھوڑا انہوں نے دنیا کو چھوڑا سلطنت کو چھوڑا اور پھر کس طرح سے قسم حلال کے لیے لگے کہ جب مجھے کہنے رہے پھر اپنی زندگی کو کس طرح صرف اور صرف حلال کی طرف موڑا اللہ اکبر بلکل ایسا کہ علماء کی بارگاہ میں بار بار جا رہے ہیں جب اللہ والوں کا انداز دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں کی رزقہ ہے تمام فرماتا ہے اور اللہ والوں کو ایک طرح سے دیکھا جائے تھے اس کی فکر نہیں ہے اس طرح بھی رکھنے شروع نے بھی واقع بیان کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ جب بادشاہ ہی تھے تو اس وقت ایک شکار پر گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ دیر بیٹھے ہیں کہ کھانا کھا لوں شکار کے دوران ہی تو آپ کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کبوہ آیا تو آپ کی روٹی لے کر چلا گیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پیچھے ہوئے کہ یہ روٹی کہاں لے گیا گھوڑے پر جناب اس کے پیچھے کیا تو دیکھا کہ وہ ایک پہاڑ پر بیٹھ گیا پھر وہاں سے اڑھ کر اور پیچھے چلا گیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ پہاڑ پر پہنچے تو پیچھے دیکھا کہ ایک شخص بندہ پڑا ہے اس رسیوں سے اس کے آت پاؤں بندے ہوئے ہیں شیخ ابراہیم عدم رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو بڑا تعجب آخر اس بندے کو آزاد کروایا اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے کہنے لگا سات دن پہلے مجھے ڈاکون پکڑ لیا تھا اور یہاں لاکہ کھانے پینے کا کیا احتمام ہوتا تھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کوہ ہے نا یہ روز آنا میرے لئے کھانا لے آتا ہے کہیں نہ کہیں سے روٹی لے آتا ہے آج یہ روٹی لائے تھا شیخ نے فرمایا کہ اسی کا پیشہ کرتے کرتے تو میں یہاں آیا ہوں یہ ایک واقعہ مکمل ہوا اور اس سے جو نصیحت حاصل کی نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسا رزاق ہے روزی کا احتمام تو وہ فرماتا ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں لگے رہے ہیں کیوں نہ صرف اس کی طرف اپنے توجہ کو کر لیں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس جو خدام تھے دو شاہی دسترخان تھے وہ سب کے سب آپ نے خیرات کیے دے دیئے اور اس کے بعد پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے آگے بڑھ گئے اور آپ کے دل میں یہ شوق ہوا کہ اب میں حج کے لئے جاؤں اب حج کے لئے گئے اور کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی شانِ رزاقی کا ایک تازہ ترین لطیفن دیکھا تھا تو کیا ہوا کہ بس اب یوں سمجھیں کہ حال تاری ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے چلے حج کی طرف یہاں سے اپنے برخ سے یہ حج کے لئے پہنچ گئے سلمان بھائی اس دوران آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت میں لکھا کہ نہ آپ کو بھوک لگی نہ پیاسنے تنگی اللہ اکمر ایسا غلبہ حال اور ایسا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لو لگی کہ بس پہنچ گا اور پھر اس پر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی عدا کرتے رہے پھر ایک مقام یہ بھی آیا کہ علماء کی طرف رجوع کیا کہ حضرت کیا کمائے حلال کہاں سے ملے گا تو علماء نے شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جائیں آپ کیونکہ ناموری سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں یہ سلطنت کی کام ہیں اور ان کے جو کارندے ہیں وہ بھی آپ سے اس طرح رابطے منا رہے ہیں ان سے بھی کٹ آف کرنا چاہتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ عراق پہنچے اور وہاں احتمام کیا گیا پھر مشایخ سے ملے کہ میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں تو مشایخ نے آپ سے فرمایا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ یہاں سے کچھ آگے چلے جائیں ایک گاؤں تھا میس سیمہ اسے کہا جاتا تھا کہا وہاں چلے جائیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچے چند روز قیام کیا لیکن فرمانے لگے کہ میری طبیعت جو چاہ رہی ہے وہ نہیں مل رہا جو طبیعت سکون نشار چاہ رہی ہے جس طرح کی روزی میں مطلب چاہ رہا ہوں اچھا عارفین کا مقام ایک الگ ہوتا ہے کر اللہ والے یہ باتیں کریں تو ایک اور لطف آتا ہے لیکن یہ صرف جسمانی روزی پر اکتفا کرنے والے نہیں ہوتے ان کو روحانی روزی چاہیے ہوتی اور اس میں خیر اس میں کسرت اس میں برکت کے لیے لگے رہتے ہیں اس طرح ہماری افرٹ ہوتی ہے کہ ایک کے دو گر ایک کے چار دکانے اور دو کے چار بنگلے ہو جائیں ہماری گاڑیاں ہیں تو وہ بڑھتی چلی جائیں موڈل ہیں تو وہ اپ ڈیٹ ہوتے چلے جائیں ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زواق عطا فرمایا ہے اور ہر لمحے اللہ کریم ہم اخلاص عطا فرما ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب کی طرف وڑتا چلا جائیں ہم اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں اور پھر ولی کی تعریف میں بھی تو اسے کاؤنٹ کیا گیا اسے بیان کیا گیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب کی بنزل عطا فرماتا یہ مختلف شہروں میں ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نشات نہیں آ رہا وہ اطمینات نہیں آ رہا ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے مختلف شہروں کا سفر کیا حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی بادشاہی کو چھوڑ کر اس بات پر بھی امادہ ہوئے کہ اب میں کھیتی بھاڑی کروں گا اور اس کے حلال کماؤں آئے 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 اللہ اکبر عشق سرور میں جو خواستی سوف فنا کرتے ہیں بھیج الفت کی فقط اُن پر کھونا کرتے ہیں بھیج الفت کی فقط اُن پر کھونا کرتے ہیں جو مدین کی تسو حل کیا کر سلمان بھائی نفاست کتنی اور احتمام کتنا آپ کو ملازمت ملی کہ آپ نے ایک گھر میں ایک باغ میں کھیتی باری کرنی ہے بادشاہ کا گزر ہوا وہاں سے بادشاہ پہنچا تو کہنے لگا کہ انار کا باغ تھا کہاں مجھے انار کھلاو ایک انار لائے بادشاہ کو دیا کھٹا تھا پھر کہا دوسرا لائے کھٹا ہے دوسرا لائے تیسرا لائے کہا کہ ہر انار کھٹا ہے تمہیں پتا نہیں کتنے عرصے سے اس باغ میں کام کر رہے آپ نے عرصہ بتایا اتنے عرصے سے کام کر رہا اور میں اتنے عرصے سے بادشاہ کہنے لگا اتنے عرصے سے کام کر رہے تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سا انار کھٹا ہے اس کی پہچان نہیں پتا کہنے لگا آپ رحمت اللہ کہنے لگے کہ حضرت میری جو ذمہ داری ہے وہ باغ کو پانی دینے کی سیراب کرنے کی ہے انار کھانے کی نہیں انار کھانے کی ہوتی تو کھا کھا کے اس کا اندازہ کر لیا ہوتا یہاں وہ افراد بھی سلمان بی ذرا غور کریں جو کبھی ٹھیلے پر امرود لینے ایک کھڑے ہوتے ہیں تو ایک امرود کھا جاتے ہیں اگر انگور لینے ہیں تو انگور کا خوشہ تو وہ ویسا ہی چکھنے میں لے لیتے ہیں اگرچہ شبہ والے مال کی طرف یا حرام کی طرف ہاتھ پڑے جب چھوڑ دیا سب تو پھر اللہ کے لیے چھوڑ ہی دیا اور پھر اللہ کی محبت میں تو جتنا کام ہے اتنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں شبہ سے بھی بچتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں کیا بات ہے آپ دیکھیں یہاں آج کل تو چلیں امرود کی آپ نے بات کی سیزن ہے امرود کا کینو بھی آگے ٹھیلے پر جائیں گے تو جا کر کے دو تین دانے تو اٹھائی لیں گے تو اب یہ حلال حرام کی میں بحث نہیں کر رہا جبھی آپ مونک پھلی کے ٹھیلے پر گئے اور وہاں سے آپ نے دو تین دانے اٹھا لیے یہ حلال ہے حرام ہے میں اتنی بات ضرور ارض کرنا چاہوں گا اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو مونک پھلی خریدنی ہے آپ اس میں سے چھے دانے کھا لیں اس یہ تین مہربانی کر کے ان کو رہنے دیں سیکھیں کہ یہ ہاں آپ آپ خرید رہے ہیں وہ سامنے والا بندہ گئے رہے دی آپ اس کو چیک کر لیں آپ دانے دو چار مدد بیس میں سے آپ چیک کر لیں آپ کو نادہ ہو جائے گا کہ ہماری منک پھلی کس کولٹی کی ہے اس کی بات تو اور ہے ایسے ہی کھڑے کھڑے دو بندے ہیں اب جیسے میں آرد نان بھائی کہیں چلے جائیں اب ہم آپ اس میں باتیں کرتے کرتے جہاں وہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور سامنے تھیلے سے جہاں وہ منک پھر بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ بس کھاتے جا رہے ہیں دو چار چھے آٹھ دس دانے بھی ہو گئے وہ بھی بچارہ بندہ وہ روا روی میں وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھی لوگ ہیں اب ان کو کیا بولیں تو یہ اس پر ایک مثال ہے میں وہ مثال مائنس کر دیتا ہوں بہرحال اتنی بات ضرور کہوں گا کہ مہربانے کر کے مونگ پھلی باروں کبھی خیال کریں مونگ پھلی بھی کیا ریٹ ہے مجھے تو نہیں پتا بھی لیکن ظاہر سی بات ہے جو صورتحال ہے تو اس سے اٹھانے سے اٹھا کر کے چاہے مونگ پھلی ہے چاہے بھونے ہوئے چنے ہیں چاہے مکعی ہے بھونی ہوئی مکعی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ہے بھلے ایک دو تین آپ کو یا چار پانچ چھ لگ رہا ہے تو چار پانچ چھ دانے اگر جو ہے وہ بیس لوگ کھائیں گے تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا مونگ پھلی بیچنے والا یہ بھی ایک اگلی بات ہوتی ہے تو بہرحال مناسب اور بہتر بات یہی ہے کہ آپ جو خرید رہے ہیں وہ آپ کھائیں یا آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ چیک کر لیں آپ کی دیکھ لیں وہ اتنا جو ہے وہ لے لیں اس میں حرج والی بات نہیں لیکن صاحب فروٹ جو ہے وہ اس پر ہاتھ سیب اٹھا دیا ویسے تو اب تو سیب تو اٹھانے بھی کوئی نہیں دیتا میرا نہیں شاید سیب اٹھانے دے گا کوئی کھانے کے لئے تو کینو بارال بات کا دیکھا ہے ہم نے کینو بیچنے والے ادنان بھئی وہ کینو کھول کر کے وہ دیتے ہیں کہ آپ کی دیکھیں کہ میتھے کینو ہیں کیونکہ کینو بات کا تھوڑے ترش بھی ہوتے ہیں اس میں ایک سیٹریس چونکہ فروٹ ہے کینو تو اس میں تھوڑی کھٹاس باؤکت ہوتی ہے میچے کینو بھی ہوتے ہیں اور بھلوال کے کینو تو بڑے مشہور ہیں بھلوال میں تو کینو بھی مصنبی بھی اور بھی بہت کچھ ماشاءاللہ یہ سیٹریس فروٹ کی ایک بہار ہے بلکہ پورا ایک یوں سمجھلے ایک کیریہ ہے مختصر بات یہی ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی صیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ حلال کے اوپر فوکس کریں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی نہ کریں ان سے اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ چھوٹی چیزوں سے بچیں گے تو پھر بڑی بڑی چیزوں سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا انشاءاللہ ورنہ پھر اے اے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے اسی ٹھیک ہے پھر حرام بھی بعض وقت وہ ٹھیک ہے کے اندر یہ آکے وہ بھی اس میں چلا جاتا ہے جن لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے سلمان بی پھر وہ بعض وقت جہاں سے منع بھی کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں جب ہاتھ چلانے کی عادت پڑ گی کہ ادھر ٹھیلے پہ گئے دو چار یہاں سے اٹھائے ایک دو گاجر اٹھا کے کھا لی کسی جگہ مطلب دکان پر گئے تو پھر وہ آج ادھرک اٹھا کے کھا جاتے ہیں ادھرک اٹھا کے اللہ اکبر اب آپ دیکھیں ادھرک آپ جب اٹھائیں اٹھا کے کر آپ اس کو چک مار لی ہے کسی پیس کو تو وہ تو بیچارہ جو تھیلے پر بیٹھا ہے اس کا دل ویسے ہی بیٹھ جائے یہ مناسب طریقے نہیں ہیں اور جو اللہ پھر دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے حلال کھائے دوسری یہ ہے کہ حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے جو شبے والی چیز ہے اس سے بھی بچنے کو حکم دیا گیا ہے اب وہ سامنے والا جو بیچارہ وہ مروت میں چپ ہے آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں تو بعض وقت وہ مطلب آدمی کا انداز ایسا ہوتا ہے ایسی حرکت کرنے والے کا کہ سامنے والے کو کہنے کی ہمت نہیں پڑتی تو ایسی صورت میں اس کا وہ کھا لینا کوئی عجر اور ثواب کا مستحق نہیں اس کو بنا دے گا بلکہ جو مالک ہے اس کا اس کے دل پر جو کیفیت گزر رہی ہے اور جب ہم اللہ والوں کا انداز دیکھتے ہیں بلخض حضر ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کا یہ واقعہ جو خالد بھائی نے بیان کیا ہے اس کو مزید جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے بعض کتابوں میں کہ آپ نے یہ چونکہ دوسرے علاقے میں گئے ہوئے تھے اور جہاں یہ بادشاہ کے پاس یا بعض جگہ یہ ہے کہ وہ باغ کا کوئی مالک تھا اس کے پاس ایک عرصے تک آپ ملازمت کرتے رہے یوں کہلیں کہ رزق حلال کمانے کے لیے اور یہ بھی ایک نفس پر جبر اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بادشاہت کو چھوڑ کر ملازمت پر آ گیا بندہ اور باغ پر اور وہاں بھی ایسا زہد و تقوی ہے جب آپ نے فرمایا نا کہ میری ذمہ داری جو ہے نا وہ باغوں کو باغ کو سہراب کرنے کی ہے انار کو پانی لگانے کی ہے کھانے کی نہیں ہے تو وہ شخص آپ کو جانتا نہیں تھا اپنے دوستوں سے پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے دیکھو اپنے آپ کو ابراہیم بن ادم سمجھے بیٹھا ہے تو ایسی باتیں کر رہا ہے تو اس نے یہ واقعہ جا کے جب لوگوں کو بتایا نا کہ بھئی وہ میرا ادھر ایک باغبان ہے تو میں نے اس سے یوں کیا اور یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے کہا بھئی وہ بندہ کیدھر ہے ہمیں بھی تو بتاؤ لوگ پہچان گئے بھئی یہ تو ابراہیم بن ادم ہی ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر باغ میں آگے فرماتے ہیں میں نے انہیں دیکھا تو میں جرک کے پیچھے چھپ گیا اور جب لوگوں کا حجوم ہو گیا تو اسی حجوم میں میں نکل کے باہر چلا گیا فرماتے ہیں میرے ابتدائی دن تھے یعنی چھپانا بھی زہد بھی تقوی بھی اور لوگوں میں شہرت بھی نہ ہو جائے ایسا انداز آپ کا اور آپ واقعی بے حد محنت اور مشکت اور جو آپ کے مساحب آپ کے جو دوست آپ کے ساتھ جو رہا کرتے تھے ان کا بے حد خیال فرمایا کرتے تھے حضرت سحل بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کے پاس رہا کرتا تھا اور محنت مزدوری کرنا بلکہ فری میں بھی کام کر دیا کرتے تھے کوئی آدمی آیا اور کہا جی میرے کھید کی گھٹائی کرنی فرماتے چلو دن بھر کا روزہ ہے اور باوجود اس کے آپ جو ہے دن میں روزہ رکھتے اور رات کو ساری ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا جس قدر احساس ان کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے اللہ اکبر باوجود مقام و مرتبے کے حضرت سحل بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا ایک دفعہ بیمار ہو گیا فرماتے ہیں تو جو اخراجات کے پیسے تھے میں میرے علاج پر سارے لگا دیئے انہوں نے اور مجھے جو ہے نا اس بات کا پتہ نہ چلا تو میں نے ایک دن نا ایسے ہی کسی چیز کی خواہش کر دی تو حضرت کے پاس جو سواری کا دراز گوشت تھا نا جو جانور تھا گدہ تھا آپ نے وہ بھی بیچ دیا اللہ اور میری خواہش کو پورا کر دیا کہتے ہیں جب میں ٹھیک ہوا نا تو میں نے کہا کہ جانور کی در گیا جی سواری کا فرماتے ہیں میں نے اس کو بیچ دیا ہے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے لیے بیچ دیا ہے فرمائے میں نے بیچ دیا ہے تو حضرت سحل بن ابراہیم نے کہا جی اب میں سواری کیسے کروں گا تو سفر کیسے کروں گا آپ کے ساتھ تو آپ نے ارشاد فرمائے میرے بھائی میرے کندوں پہ سفر کرنا فرماتے ہیں تین منزل تک حضرت ابراہیم بن عدم نے مجھے اپنے کندوں پہ بٹھا کے سفر کروایا یہ احساس اور اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا اور رزق حلال اس کے لیے تگو دو کرنا یہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ کی سیرت کا وہ پہلو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس قدر کرامات عظمت رفعت عطا کی لیکن آپ نے ہمیشہ آجزی انکساری مسلمانوں کے کام آنا خیرخواہی کرنا اسی انداز میں آپ نے زندگی گزاری ساری اور یہی اولیاء کا مبارک انداز ہے حضرت دین کی آراز الحمدللہ منائے جاتے ہیں اس منائے جاتا ہے کیوں ہوتا ہے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب برطاری نام قدر بن قدسیہ کیا اس عنوان پر بتا رہے ہیں آئیے دیکھئے اولیاء کرام کا ذکر کرنا ان کا تذکرہ کرنا ان کی محافل کا انعقاد کرنا ان کا عرص منانا یہ الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمانوں کا معمول ہے یہ جو احتمام کیا جاتا ہے اس کی منیاد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے ایک حدیث ممارک ارز کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو لے کر اہد شریف کے مزارات پر گئے اور وہاں جا کر نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ میں ممبر بھی لے کر گئے کیونکہ اہد شریف کے اندر تو ممبر ہونے کا مطلب نہیں بنتا تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزارات پر گئے اور جا کے ان مزارات کے سامنے جا کے نماز پڑھی اور اس کے بعد ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور وہاں آپ نے انشانت فرمایا اِنِّي فَرَاطُلَّكُمْ اے لوگوں میں تم سے آگے جا کر تمہارے لیے انتظامات کرنے والا ہوں مراد یہ کہ میں اگلے جہان میں جا کے دنیا سے کوچھ کر کے میں تمہارے لیے اگلے جہان میں جا کے انتظامات کرنے والا ہوں اور فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ اور میں تم پر گواہ ہوں اور فرمایا اللہ کی قسم کہ میں اپنے حوث کو یہاں اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا اور فرمایا خدا کی قسم مجھے تم پر یہ ڈر نہیں کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے لیکن یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گریفتار ہو جاؤ گے یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک اب یہ جو حدیث مبارک میں امور بیان کیے گئے ان امور کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہود شریف کے مزارات پر گئے ساتھ میں ممبر لے کر گئے وہاں جا کے نماز ادا کی نماز کے بعد آپ نے واز فرمایا اور اس واز کے اندر آپ نے اپنے فضائل بھی بیان فرمائے اور آخرت کی فکر بھی دلائی دنیا سے بے رغبتی دنیا کی محبت سے بچ کے رہنا ان چیزوں کا بیان بھی فرمایا یہ جو چیزیں ہیں یہ جو امور ہیں یہ وہ ہے جنہیں ہم اپنی زبان میں عرص کہتے ہیں کہ عرص میں کسی مزار پر جا کر صاحبِ مزار کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے تلاوتِ قرآن کی جاتی ہے واز و نصیحت کا احتمام کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت و شان کا بیان ہوتا ہے اللہ اپنے پیاروں کو جن انعامات سے نوازتا ہے اس کا بیان کیا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام عرص ہوتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ دعوت السلامی کی مجلس مزاراتِ اولیاء یہ بھی جنید مجلس آپ کی سبحان اللہ رکن شورہ حضرت مولانا جناب کی بلا جنید تاری مدنی عزیدہ شرفہو آپ کے پاس ہے یہ مجلس رکن شورہ ہے آپ اور اس مجلس کا بھی جہاں وہ کام ہے کہ اولیاء کے آراز پر وہاں پر الحمدللہ اسلامی جہاں وہ جاتے ہیں اور نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں آنے والوں کو جہاں وہ نماز اور وضو کے مسائل بھی جہاں وہ سکھاتے ہیں کس طریقے سے حضرت دینئے ہیں یہ بھی سکھاتے ہیں یعنی اولیاء کا جو ایک فضان ہے اور جو ایک طریقہ ہے اور جو ایک سلیکہ ہے یہ بھی الحمدللہ آنے والوں کو سکھایا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین کی قوس دیتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے انشاءاللہ جی مہربانی جی میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر جزاک اللہ دعا کی ذرخا بڑی مربانی آباد رہے خوش رہے جی ماشاءاللہ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے سلسلہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے عدنان شیخ بھائی کی بارگاہ میں ارض ہے کہ آج آخر میں صلات و سلام یہ والا سنا دیں اے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام بہت شکریہ آباد رہے میسیج ہے جی جل کو جو قلد خدا تیری گری سے جائیں کیوں یہ کنام سنائیں واہ سبحان اللہ کیا آباد ہے جی جلال پور پیر والا سے میسیج ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی یہ کلام سنایا جائے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدنان بھائی کلام سنائیں حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا اللہ رحمت کی نظر فرمائے آگے ہے جی آہ اسی کلام کی کور فرمائش بھی ہے ٹھیک ہے جی آہ سعید انیس بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملاد بھائی نے غوث پاک کی جو منقبت پڑی ہے وہ سنائے ٹھیک ہے جی حمزہ بھائی گجر خان سے ہیں اور یہ کہنا جی یا زہرہ یہ منقبت سنوائی جائے ٹھیک ہے جی مرحبا داغ فرقت تیبا قلب مزمحل جاتا ادنان بھائی یہ کلام سننے کی فرمائش بھی ہے آگے کہہ رہے ہیں جی کچھ کلام شامل کریں ادنان بھائی سنوائی جائے چمک تجھ سواتی ہے سب پانے والے میرا دل بی چمکا دی چمکا دی چمکا دی چمکا دی چمکا مجرم ہوا مجھے ساتھ لے مجرم ہوا مجھے ساتھ لیں 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 من جنم دے چمتانے والے حشر میں خود جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے نہ سنبھا تو کدھر جاؤں گا آپ نے نہ سنبھا تو کدھر جاؤں گا اتنا معنوں سے ہوا میں تیرے کدھر جاؤں سے اتنا معنوں سے ہوا میں تیرے قدموں سے مجھ کو کدھر جاؤں گا 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 آدتیں آدتیں بہاں آگے میری بہاں شکا آدتیں نات پڑھا آگے میری پڑھا شکا نات پڑھتے ہوئے میں پل پل سے گزر جاؤں جاؤں گا نات پڑھتے ہوئے میں پل پل سے گزر جاؤں گا آپ نے کہے نہ نہ سنبھا تو کدھر جاؤں گا آپ نے کہے نہ سنبھا تو کدھر جاؤں گا ہوں ماشاءاللہ آئیے مدین جنگ ناظرین آپ کو منکبتے غوث پاک بھی سناتے ہیں غوث آزم دستگیر غوث آزم دستگیر غوث آزم دستگیر غوث آزم دستگیر تیرا غربہ آلہ دستگیر نا کیوں ہو کہ مولا دستگیر تُو ہے ابن مولا دستگیر علی غوث آزم طلب کا موت تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامی ہے یا غوث طلب کا موت تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامی ہے یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث دوہائی یا محیو دل دوہائی دوہائی یا محیو دل دوہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث بلا اسلام پر نازل گیا غوث عظم دستگیر غوث عظم دستگیر خدا را مر ہمیں خواہ کے قدم دے جگر زخمی ہے دل گائل ہے یا غوث جگر زخمی ہے دل گائل ہے یا غوث نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے کوئی مشکل سے یہ مشکل ہے یا غوث کوئی مشکل سے یہ مشکل ہے یا غوث تیرے بابا تا پھر تیرا کرم ہے تیرے بابا تا پھر تیرا کرم ہے یہ موور نہ کسی قابل ہے یا غوث یہ موور نہ کسی قابل ہے یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث 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 اعظم دستگی غوث اعظم دستگی سنا مقصود غیرز برز کیا سنا مقصود غیرز برز کیا گرز کا آپ تو کا فل ہے یا غوث رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر مشامل ہے یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث غوث اعظم دستگی غوث اعظم دستگی غوث اعظم دستگی غوث اعظم دستگی ماشاءاللہ کیا بات ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی منکبر بھی سنئے آپ نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی کی مبارک ذات پر واپس آتے ہیں میں چاہ رہا ہوں آپ ان کا علمی مقام بھی بتائیے کیا ہے اور ان کا ارشاد نصیحت اس کی حوالے سے بھی کچھ ارشاد فروا ہے سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ دین اسلام اس طرف آئے عملی طور پر جسے آپ کہہ سکتے ہیں تصوف کی دنیا جو آپ کہیں تو پھر آپ نے بہت سارے شہروں کا سفر بھی کیا علم دین بھی اصل کیا اور پریکٹیکل جو آپ کی زندگی تھی اس کے اندر ایک انقلاب ارپا ہو چکا تھا چند واقعات مبلغی نضاو اسلام نے بیان کیے ہیں تو آپ نے حضرت فوزیل بن آیاز رحمت اللہ تعالی کی صحبت پائی اور یہ وہ ہیں جو طبع تابعی اور بہت بڑے محدث تھے مکہ شریف کے اندر جو ہے ان کا فیضان تقسیم ہوتا تھا اور آپ نے ان کی طویل مصابحت پائی شاگردی اختیار کی حتیٰ کہ انہوں نے تصوف میں بھی ان کو خلافت عطا فرمائی اور آحادیث مبارکہ بھی ان سے سنی ہیں نمبر ایک صحیح پھر آپ کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بھی حاصل ہو اللہ اکبر اور ان کی صحبت بھی پائی اور ان سے آحادیث بھی آپ نے روایت فرمائی کیا بات اور محدثین کے نزدیک آپ سے کا راوی ہیں اور کئی آحادیث آپ سے مروی ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو آپ نے سفر کیا ہے کیونکہ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کے جو والد تھے امام باقر ان کے یہ شاگرد تھے تو یوں جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق ان کی عزت بھی بہت کرتے تھے اللہ اکبر تو ان کے ہمراہی میں انہوں نے سفر بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ ان کو حضرت امام آزب ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کی صحبت بھی آسل ہوئی ہے حق کی حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ لے قاضل قوزہ تھے ان کی صحبت بھی انہوں نے پائی ہے اور حضرت امام آزب ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے تو ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے اور ان کو سیدونا کہہ کر پکارا کرتے تھے ہمارے امام آزب جو کروڑ و ہنفیوں کے امام ہیں وہ جس کو سیدونا کہیں اس کا علمی مقام کیا ہو تو عمومی ویسے ان پر تصوف کا غلبہ تھا زہد و تقوی اور اقرامتیں ہی بہت ساری ان سے جو ہے وہ سادر ہوئیں تو یوں اگرچہ یہ صوفی کے طور پر مشہور ہے یعنی یہ محدث کے طور پر بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے سکہ راوی ہیں حدیث روایت کی ہیں اور کتنے بڑے بڑے اچھے ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری شخصیات سے انہوں نے فیض پایا ہے تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو اتنا علمی مقام رکھتا ہوگا اور تصوف میں بہت بڑا مقام ہوگا تو پھر وہ جو نصیت کریں گے تو اس کا بھی پھر اثر ہوگا تو انہوں نے جو نصیتیں کی ہیں اس کا اثر بھی پھر ہوگا سبحانہ دکھو یہ ایک واقعہ بھی اس کا سنائیں واقعہ تو بہت سارے ہیں ایک واقعہ چھوٹا سا واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کوئی نصیت کریں تو آپ نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو میں آپ سے کہتا ہوں تو کہا کہ ہاں آپ فرمائیے تو آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو پھر اللہ پاک کا رزق کھانا چھوڑ دو تو اس نے کہا کہ علی جائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کا رزق کھانا کیسے چھوڑ دو تو فرمایا کہ جس کا رزق کھاؤ پھر گناہ بھی کرو اس کی نافرمانی بھی کرو تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے پھر فرمایا آپ دوسری بات عرض کیا کہ آپ دوسری بات ارشاد فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ پاک کی سلطنت نہ ہو تو عرض کیا کہ یا حضرت اللہ پاک کی سلطنت تو ہر ٹھکا ہے اللہ پاک کی سب کا پیدا کرنے والا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کی سلطنت میں بھی رہو اور گناہ کرو پھر جو ہے کہا کہ عرض کیا کہ آپ تیسری بات بھی فرمائیں تو کہا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو سب سے چھپ جاؤ تو کہا کہ کیا کروں ہر جگہ تو رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے یعنی کون سی ایسی جگہ ہے جو رب تعالیٰ سے پشیدہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ رب دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود تم جو ہے وہ گناہ کرو اور پھر ارز کیا کہ آپ چوتھی بات بھی فرمائیے تو کہا کہ جب ملک الموت علیہ السلام آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ آپ مجھے ذرا ٹھہر جائیں میں توبہ کر لوں اور پھر میری جان کبس کیجئے گا ارز کیا کہ وہ کیسے رکیں گے وہ تو فورا جان نکال لیں گے کہا کہ جب موت کا جو ہے پتہ نہیں کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو پھر جو ہے وہ ابھی سے توبہ کر لو اور پھر پانچویں بات کی ارز کی تو آپ نے فرمایا کہ جب ربانیاں یعنی عذاب کے فرشتے تمہارے پاس آئیں تو تم کہہ دا نہ کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاتا جہنم میں ارز کیا کہ آلی جا میں کیسے کہا سکتا ہوں ان کو وہ تو ضرور مجھے جہنم میں لے کر جائیں گے تو فرمایا پھر ابھی سے جو ہے وہ نیک آمال کرو جب تمہارے تم ان کو جہنم سے جانے سے منع نہیں کر سکتے تو بھی یہاں توبہ کر لو تو آپ کے یہ پانچ کلمات سن کر اس نوجوان نے توبہ کی اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گیا تو جو بعمل ہوتا ہے اس کی زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں بھی امیر اہل سنت کو کہ الحمدللہ عزواجلہ بیان فرماتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کتے لوگوں کو توبہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تو نیک لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے جو ہے وہ نصیت طلب کرنا یہ بڑے سعادت مندوں کا حصہ مجھے یاد ہے کہ ایک شیخ طریقت آئے پیر صاحب تھے اور پروفیسر بھی تھے اور میں نے ان کے پاس پڑا بھی ہے کالیج کے اندر اور ماشاءاللہ ان کا تعلق ایک آستانے کے ساتھ بھی ہے ان کے جو بھائی والے صاحب تھے وہ پیر تھے اور سجادہ نشین تھے تو یہ امیر اہل سنت کے پاس آئے اور امیر اہل سنت سے جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ امیر اہل سنت سے عرض کرنے لگے کہ مجھے آپ نصیت فرمائیں اور امیر اہل سنت نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور رب تعالی کے عذاب کو اپنے آپ کو ڈرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی تکلیفوں کو یاد کریں کہ ہم چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ پاک کے عذاب کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں جو امیر اہل سنت نے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاصہ کچھ یوں بنتا تھا تو یہ دیکھیں یعنی اتنے بڑے مقاموں یعنی یہ بھی ہمارے لئے ایک جو ہے وہ سبق ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنے مقام مرتبے پر فائز ہے اس کے باوجود جب امیر اہل سنت کی خدمت میں آ رہا ہے تو نصیت کا تعلیب ہو رہا ہے کیوں کہ جو بعمل ہوتا ہے اس کی بات بھی اثر کرتی ہے تو ہمیں بھی جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے اس میں شرکت کرنی چاہیے انشاءاللہ جب ہم نیک لوگوں کے پاس آئیں گے ان کے نصیحت کو سنیں گے تو ہماری زندگی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی مدینہ وزینہ بہت پیاری بات کیا ماشاءاللہ اور اللہ ہماری غفظت کو جہا و دور فرمائے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ کی کرامات بھی بہت تھے اس کرامات کا بھی بیان ہو ادنان بھئی واقعی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ کو بے شمار کرامات سے نوازا تھا ایک بار ایک شخص آپ کے پاس آیا آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم بن ادم تخت و تاج کو چھوڑ کر آپ نے کیا پایا کیا ملا آپ کو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سوئی تھی جسے آپ کچھ سی رہے تھے تو آپ نے اس دریا کے اندر ڈال دی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس دریا کی مچھلیوں مجھے میری سوئی واپس کرو تو فرماتے ہیں کہ اچانک پانی کی سطح پر مچھلیاں وہ باہر آنے لگی باہر آگئی اور کسی کے پاس کچھ کسی کے پاس کچھ سونا چاندی ہوں مطلب جو دریا کے اندر سمندر میں ہوا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے ایک کمزور سی چھوٹی سی مچھلی آپ کی وہ سوئی لے کر جو ہے نا وہ اس کے موں میں تھی تو آپ نے اس سے سوئی کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ تخت و تاج کو چھوڑ کر جو ادنا چیز مجھے حاصل ہوئی ہے اس کا ایک نظارہ تم کر رہے ہو تو اللہ تبارک تعالی نے آپ کو بڑے مقام و مرتبے سے نوازا تھا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ بڑے نقاد محدث ہیں حالانکہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر خیر فرمایا ان کی کرامات کو ذکر فرمایا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ جو ہے نا حضرت عبراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی سے ملنے کے لئے آئے تو وہ مسجد میں گئے معلومات کی تو آپ مسجد میں نہ تھے تو وہ تلاش کرتا ہوا باہر نکلا سخت گرمی کے دن تھے تو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد سے دور ایک وادی نمہ ایک جگہ تھی تو وہاں اس نے دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور ایک عجیب منظر یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا ساپ موں کے اندر یاسمین کی ٹہنی لیے ہوئے پھولوں کا ایک پودا ہے اس کی جو ہے ٹہنی لے کر آپ سے مگس رانی کر رہا ہے مکھیاں اڑا رہا ہے اللہ اکبر تو وہ شخص بہت حیران ہوا ایک تو ساپ اتنا بڑا جو انسانوں کا دشمن ہے جس کا کام جو ہے وہ ڈسنا کھانا مارنا یہ کام ہے وہ اللہ کے ولی کے ایک تو پاس ہے اور اوپر سے ٹہنی اس نے پکڑی ہوئے اور پھر وہ مکھیاں اڑا رہا ہے تو وہ بڑا حیران ہوا جب وہ حیران ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اجدہے کو اس ساپ کو بڑے ساپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بولنے کی طاقت تا فرمائی اور اس نے کہا کہ بھئی تم کیوں حیران ہو رہے ہو وہ پہلے ایک بات پر حیران تھا اس ساپ کے بولنے پر ایک دوسری حیرانی اس نے کہا بات یہ ہے میں تو اسی پر حیران تھا کہ یہ ساپ خدمت گزار بنا ہوا ہے لیکن تم نے بول کر مجھے مزید حیران کر دیا ہے کہ ایک اجدہہ بول رہا ہے اور ان کا خدمت گار ہے تو تیرا کام تو 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 انسانوں کا دشمن ہے تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جو رب کے نافرمان اور سرکش ہیں دشمن ہمیں ان کا بنایا گیا ہے جو اطاعت گزار ہے ان کا تو ہمیں فرمبردار بنایا گیا ہے تو حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی کے ایک اطاعت گزار فرمبردار اور بہت بڑے اللہ تعالی کے ولی ہیں اور ان کی بے شمار کرامات ہیں ان کے طویل طویل واقعات خدمت گزاری کے اور محنت مشکت کے مزدوری کے تو یہ اللہ تعالی نے انہی کو حصہ اطا فرمایا اور اسرار واقعات بھی ہا جی پور اسرار واقعات بھی ہیں ان کے جنات کا ان کی مساہبت اختیار کرنا ان کے خاتھ رہنا اور مطلب ان کی زندگی واقعی جو ہے وہ اجائب و غرائب سے پر ہے اچھے ایک واقعہ تو پڑھ کر مجھے میرے چہرے پر مسکرہات آگئی اللہ ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر آپ تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے تو بات ہو رہی تھی اور بات یہ ہوئی کہ آپ نے ان کو ایک بات کہی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی جب اطاعت کرتے ہیں تو ساری چیزیں ان کی متبع ہو جاتی ہیں ان کی اطاعت کرنے والی بن جاتی ہیں بہان اللہ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کا ولی اس پہاڑ سے کہے نا کہ اس جگہ سے یہ ہٹ جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا ابھی آپ نے یہ کلمات ختم نہیں کیے تھے تو پہاڑ جو ہے وہ ہلا اللہ یعنی اپنی جگہ کھٹنے لگا تو آپ نے اس پر جو ہے وہ ہاتھ مارا یا پاؤں مارا اور اشارت فرمایا کہ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں اللہ تم کہاں جا رہے ہو کہاں ہٹنے لگے ہو اللہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی ایسی بہت ساری کرامات بھی ہوتی ہیں کہ جب اسی طرح جو ہے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تو ایک شیر سامنے آ گیا اللہ تو اب سارے در گئے کہ یہ شیر آ گیا ہے اب کیا ہوگا تو آپ نے اس شیر سے کہا کہ اگر اللہ پاک نے تجھے ہم پر مسلط کیا ہے تو جو تم نے کرنا ہے کرو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تو جیسے ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ شیر جو ہے وہ دم ہلا کر دم ہلانے لگا جیسے کتا جو ہے وہ مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ ہٹ گیا تو واقعی جو اللہ حوالے ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں تو پھر مخلوق جو ہے وہ ان کی تابداری کرتی ہے بلکہ ایک انار کا درخت بھی جو ہے اس کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک انار کے درخت کے نیچے گئے تو وہ انار کا درخت آپ سے کہنے لگا کہ یا حضرت میری خوش نصیبی کہ آپ جو ہے وہ میرے پاس میرے سائے میں آئے ہیں تو اب آپ کو چاہیے کہ جو میرا کوئی انار آپ توڑیں اور اس کا کوئی ایک حصہ کھائیں وہ انار ابھی کھٹا تھا لیکن جو ہے وہ آپ نے اس کی بات قبول کر لی اور جیسے وہ انار آپ نے تناول فرمایا تو وہ میٹھا ہو گیا اور پھر دوسرا اثر کیا ہوا کہ انار غالباً سال میں ایک ہی فصل دیتے ہیں لیکن یہ دو بار فصل دینے لگا دو دفعہ وہ انار اس پر آنے لگے تو یہ انار پھر مشہور بھی ہو گیا ربانت العابدین ربانت العابدین عابدین کا انار یہ بزرگوں کا طریقہ ان کی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں اس واقعے سے دیکھا جائے تو یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ بزرگوں اور صالحین سے اگر نزبت ہو جائے تو شے میں برکت ہو جاتی ہے چاہے وہ ایمان کو ہمارے ان سے نزبت ہو طریقت کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں ہم ان سے دین سیکھ رہے ہیں اللہ والوں سے تو پھر ان میں عمل کا بھی ایک ذہن بنتا ہے علم کی طرف مائل بھی ہوتا ہے کسرت سے بندہ مشتغل ہوتا ہے اس پر آتا ہے کہ میں علم حاصل بھی کروں اور اس پر عمل بھی کر سکوں اہلاللہ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کی باتیں سننا اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف ان کے کلام کو سن کر آنا یہ ایک ایسا نفیس کام ہے اور گویا تاثیر کا تیر بن کے لوگوں کی دلوں میں پیوست ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کی دنیا کو دل کی دنیا کو بدل رہا ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہگار جو شاید جرم چھوڑے نہ چھوٹتے جن سے لیکن جب وہ ان کی صحبتوں میں آتے ہیں ان سے آ کر بات کرتے ہیں اور یہ اتنے پیار اور محبت بھرے انداز سے جب نصیحت کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ بکوشش بھی نہیں چھوٹ رہے تھے ان کی زبان کے نکلے ہوئے ایک جملے کی برکت سے وہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں وہ دل بدل جاتا ہے وہ دل میں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے پھر اور ایسی جڑ پکڑتی ہے کہ پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دریہ میں غتازن ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے جہاں القابات بیان کیے گئے تو ایک تو دور کونسا ہے کہ پہلی سنہ ہجری کے آخر پہلی صدی ہجری کے آخر میں آپ کی ابتداء ہے اور اس کے بعد پھر آگے آپ چل رہے ہیں سنہ رکنے شروع ارشاد فرما رہے تھے دور دیکھئے کن کا ہے جس وقت اکابرین امت جلوہ فرما ہے امت میں اور وہ اکابرین جن کا نام لے کر یا جن کا بندہ متبع ہو کر پیروکار ہو کر نیکوکار بنتا ہے اور اکابرین کی صحبت میں یا فہرست میں آتا ہے اس طرح کی افراد سلمان بھائی اور اس وقت آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو جو القابات مل رہے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ سید الطائفہ امام الطائفہ قرار پاتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے جب ان کا نام لیتے تھے کہ یہ تو مفاتح العلوم ہے علوم کی چابیاں ان کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو خزانے عطا فرمائیں مام آزم رحمت اللہ تعالیٰ انہیں سید العرفہ کہتے تھے آپ کے شاگردوں میں سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ صوفیان صوری رحمت اللہ تعالیٰ اور امام اوزاعی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے جدید القدر صوفیہ اور عظیم پایا محدیسین شامل ہیں تو یہ آپ کا مقام شریعت کا علم حاصل کر کر بھی طریقت کا علم حاصل کر کر بھی اور یہ دونوں ہی دین کا ایسا حصہ ہیں یعنی دونوں ہی دین کے جز ہیں کسی ایک کے بغیر بھی دین کی تعبیر مکمل نہیں ہوتی اور یہ وہ اللہ والے ہیں جو دونوں ہی چیزوں کو نہ صرف تھامے ہوئے ہیں بلکہ ان پر عمل پیرا ہیں اور ان کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے والے ہیں سبحان اللہ طبیت آبعین کا فیض بھی پایا ہے سبحان اللہ یعنی کہلی جی کے صحابہ کا فیض بھی جناب ابراہیم بن ادھم ابراہیم اللہ کی زندگی میں آیا ہے اور حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ رہ کر کے اہل بیعت تحار کا جو ہے وہ فیضان یہ بھی آپ نے کیا خوب پایا ہے سبحان اللہ اسی مناسبت سے مدین جنگی ناظرین ہم آپ کو ایک منقبت سنا رہے ہیں آئیے سنوئے یا سہرہ یا بنت رسول اللہ شہزادی فیروی مرہ میں سیدہ زہرہ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرہ شہزادی فیروی مرہ میں سیدہ زہرہ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرہ شہزادی فیروی مرہ میں سیدہ زہرہ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرہ جو جانا خلد میں گوپائے زہرہ سے لپٹ جاؤ جسے کہتے گے جنت ملک ہے خاتون جنت کا یا زہرہ شدی فیروی مرام ہے سیدہ زہرہ شدی کون ہے سیدہ زہرہ انہی کے مان پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے مان پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں یہی ہے مجمع بہرین سرچشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بہرین سرچشمہ ہدایت کا یا زہرہ شدی فیروی مرام ہے سیدہ زہرہ شدی کون ہے سیدہ زہرہ وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا بنے گی حشر میں پردہ گناہ گاران امت کا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ شدی فیروی مرام ہے سیدہ زہرہ شدی کون ہے سیدہ زہرہ اگر سالک بھی یا رب دعوائے جنت کرے حق ہے جو وہ زہرہ کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ شدی فیروی مرام ہے سیدہ زہرہ شبزادی کون میں ہے سیدہ زہرہ شبزادی کون میں ہے سیدہ زہرہ شبزادی کون میں ہے سیدہ زہرہ کیا بات ہے جیسیدہ بہار منقبت ماشاءاللہ سنی ہے آپ نے حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی اللہ ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائے اہلِ بیعت کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے وقت اختتام پسید ہے اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیدہ آج کے ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ انوان رہا اور مدنی چینل کی ناظرین آخر میں حضرت ابراہیم بن ادھم کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں اور پھر ہم اصلاح السلام پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت میزان میں اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا تو نیکیاں کرنی ہیں ہم نے انشاءاللہ اور رزقِ حلال ہی کمانا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے آئے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول کے ساتھ و بستہ رہتے ہوئے ہمیں اولیاء کا فیضان ان کی صیرت کے مختلف پہلوں پر عمل کرنے کی سارت نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو الیک اے میرے آبانِ عرب تیری باغانوں کم سلام بی آبانِ عرب تیری باغانوں کم سلام تیری پھولوں کو تیری باغی زخانوں کم سلام تیری پھولوں کو تیری باغی زخانوں سلام کم سلام چھومتے ہیں مسکولاتے ہیں مغی لانا موسیقی 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 موسیقی